السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو دوستو آپ کے ساتھ اہم ترین اپ ڈیٹ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اسٹریلیا کے ٹیم پنڈی سٹیڈیم کی دیوانی بن گئی ہے اور اس کے بعد آج ٹروفی کرونمائی بھی کر دی گئی اس حوال سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا دوستو اسٹریلیا کے ٹیم جب پریکٹس کرنے کے لیے میدان میں اتریے تو اسٹریلیا کے جو کھلاڑی ہیں اگر بات کریں سٹار بلنے بازو کی سپیجلی ڈیویڈ وارنر اور مارنس لبو شہن جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑے انٹرسٹڈ دکھائی دیتے ہیں جیسے ہی وہ میدان جوترے تو دونوں نے اپنا جو کٹ بیک تھا اس کو رکھ دیا اپنے جیب سے موبائل کو نکالا اور تصویریں بنانا شروع کر دی پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی تو مارنس لبو شہن نے کہا ہے کہ دنیا میں کرکٹ کے لیے اس سے بہتری سٹیڈیم ہوئی سکتا ہے دوستو بلکل پاکستان کو جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ سے دور رکھا گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہوگی تو اس کی خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی دوستو آسٹریلیا سے آنے والی وومن جرنلسٹ آسٹریلیا کی وہ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی پنڈی سٹیڈیم کی اس کے علاوہ مچل سٹارک نے بڑی تعریف کی ہے سٹیو سمیتھ نے بہت زیادہ تعریف کی ہے مچل سٹارک نے تو جو پچھ بنائی گئے اس کو بھی سرہ ہے کہ بہت بہترین پچھ تیار کی گئی ہے دوستو بلکل آسٹریلیا کی ٹیم دیوانی ہو چکی ہے مارنس لبو شہن تصویریں بناتے ہوئے نظر آئے دیویڈ وارنر تصویریں بناتے ہوئے نظر آئے جس طرح آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت سیڈ ٹروفی ہے پاکستان اور اسٹریلیا کی ٹیسٹ سیریز کے لیے پیٹ کامنز اور بابر آزم نے ٹروفی کی رونمائی جو ہے وہ کر دی ہے دوستو بہترین ایس سریز ہونے جاری ہے ہسٹورک سریز ہونے جاری ہے دونوں ٹیمیں جو ہیں زبردست ہیں اسٹریلیا کو بولنگ کا تھوڑا ایج زیادہ ہے پاکستان سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے اگر بات کرے پیٹ کامنز کی بیچہ سٹار کے جوش ہیزلوڈ کی تو یہ تجربہ کار بولر ہیں لیکن پاکستان کی بیٹنگ جو ہے وہ زبردست ہے اپنی ہوم کنڈیشن میں بیٹنگ کرنا جانتی ہے پاکستان کی ٹیم دوستو اگر آپ کو اپڈیٹے چلے گئے ہو تو لائک ضرور کا دینے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب پلیز